نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے عمران خان کو نکال کے کیا ملا کولم نگار ہے انسار اباسی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org کس نے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں اب بھکتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کو اپنی ٹرم پوری کرنے دیتے تو حالات نسبتاً بہتر ہوتے نا جانے کل کیا ہوگا معیشت کا کیا بنے گا شہباز شریف اور ان کے اتحادی سب کے سب پھنس گئے کچھ کریں تو پھر بھی نقصان کچھ نہ کریں تو پھر بھی نقصان عاصف علی زرداری کی سیاست میں پی ایش ڈی نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن کی سیاسی بصیرت سب فیل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں عمران خان کی حکومت کی نا اہلی خراب طرز حکمرانی معیشت کی خرابی سب کچھ پیچھے رہ گیا اب سب سے زیادہ عمران خان کا نیا بیانیاں ہی بک رہا ہے امریکہ نے سازش کی یا یہ سب جھوٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی کیونکہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں ان کے چاہنے والے ووٹرز اور وہ بھی جو ان کی حکومت کی کارکردگی سے نالا تھے خفا تھے سب کے لیے جو عمران خان نے کہا وہی سچ ہے جنہوں نے عمران خان کو نکالا وہ سب چند ہفتوں ہی میں اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا محسوس کر رہے ہیں عمران خان حکومت کے معاشی فیصلوں نے بلا شبہ ملکی معیشت کے لیے سنگین خطرات پیدا کیے لیکن ان حالات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری شہباز شریف کی حکومت اور ان کے اتحادیوں کی ہے جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی غلطی کی اب جو خراب ہوگا اس کی ساری ذمہ داری اتحادیوں پر بل اموم اور نون لیگ پر بل خصوص ہوگی یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے چند نون لیگی رہنماؤں کے ساتھ لندن چلے گئے تاکہ میاں نواز شریف سے ملاقات کر کے رہنمائی لیں کہ آگے کیا کرنا ہے فوری مشکل یہ آ پڑی کہ پیٹرول اور ڈیزل چالیس روپے اور پچھتر روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی علاوہ کوئی چارہ نہیں اگر پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دیا اور سبسیڈی ختم کر دی تو مہنگائی کا طوفان آئے گا جو موجودہ حکومت کو ہی بہا لے جائے گا نون لیگ اور اتحادیوں کو عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ عمران خان کو موجودہ حکومت کے خلاف عوام کے جذبات اُبھارنے کا ایک اور موقع مل جائے گا اگر موجودہ حکومت اور اتحادی فیصلہ کرتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا نہیں کرنا تو پھر آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ نہیں دے گا جس کے نتیجے میں دوست ممالک سے بھی قرضے اور معاشی ریایتیں ملنے کا کوئی چانس نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ڈیفولٹ ہونے کی جانب چل پڑے گا جس کے بارے میں سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے یہ سارا معاملہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے مجھے نہیں معلوم کہ نون لیگ کیا فیصلہ کرے گی لیکن میری ذاتی رائے میں بہتر یہی ہوگا کہ وزیراعظم شہباز شریف جن کی اپنی حکومت درجن بھر اتحادیوں کے کمزور سہارے پر چل رہی ہے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کریں تاکہ ملک نئے الیکشن کی طرف جا سکے نئے الیکشن اگر اکتوبر میں بھی ہوں تو پھر بھی موجودہ حکومت کے لیے موجودہ سیاسی محول اور معاشی میدان میں بڑے اور ناپسندیدہ فیصلوں کے باوجود چلنا مشکل ہے کیونکہ معاشی عدم استحکام ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھے گا اگر الیکشن کمیشن اگست میں الیکشن نہیں کرا سکتا تو سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں کہ کیا دو مہینے کی محلت نگران حکومت کی بڑھائی جا سکتی ہے یا نہیں میں تو تجویز پیش کروں گا کہ شہباز شریف فوراں قومی اسمبلی تحلیل کریں نگران وزیراعظم کے لیے اچھی شہرت کے مالک کسی معاشی ماہر جیسا کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کو چنا جائے جن کا مکمل فوکس پاکستان کی معیشت ہو جس کے لیے وہ مشکل آسان سب فیصلے کر سکیں یہ عمران خان کو بھی قابل قبول ہوگا اور یہ حل موجودہ سیاسی اتحاد کے لیے بھی موضوع ہوگا یعنی موجودہ حکومت چلی جائے اور نگران حکومت جلد از جلد الیکشن کے انعقاد تک معیشت پر دہان دے اس وقت جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان میں پاکستان کی مفاد کو سب سے آگے رکھنے کی ضرورت ہے ایسا ہوگا کہ نہیں میں کوئی زیادہ پر امید نہیں لیکن میری مقتدر حلقوں سے درخواست ہے کہ بغیر چھپے سب کے سامنے کم از کم عمران خان سمیت ان سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں ایک طرف اگر عمران خان کو حالات کو مزید خرابی کی طرف لے جانے سے احتیاط کرنی چاہیے تو دوسری طرف موجودہ حکومت اس کے تحادیوں اور اداروں کو مل کر ملکی معیشت کو بچانے کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے یہاں کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی